سلام علیکم کلاس فور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے اردو کی ٹیچر آج ہم اپنے دوسرے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں اپنی بک آپن کیجئے اور اپنی بک کا صفحہ نمبر 42 سبق نمبر 8 نکالیے اچھا بچو مجھے یہ بتائیے کہ جب آسمان پر کالے بادل چاہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یقیناً آپ کو اس کا جواب معلوم ہوگا کہ بہت تیز بارش ہوتی ہے تو کالے بادل ہمارے لئے کیا لے کر آتے ہیں پانی لے کر آتے ہیں ہمارے سبق کا نام بھی ہے کالے بادل پانی لا ہم اپنا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں شہروں سے زیادہ تعداد گاؤں کی ہے پاکستان کے زیادہ تعلق گاؤں میں رہتے ہیں اور کھیتی باری کرتے ہیں صبح سندھ میں چاول کپاز گنا پھل اور سبزیوں کی کاشت زیادہ کی جاتی ہے جبکہ صبح پنجاب میں کپاز گندم چاول اناج اور دالوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے پھل اور سبزیاں یہاں بھی خوب اگائی جاتی ہیں صبح خبر پختوخہ اور صبح بلوچستان میں اناج دالوں کے علاوہ پھلوں میوجات کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے ہمارے مل پاکستان میں شیروت سے زیادہ تعداد کہاں ہوئے ہیں گاؤں میں پاکستان کی زیادہ تر لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور کھیتی باری کرتے ہیں صبح سندھ میں چاول کپاز گنا پھل اور سبزیاں کی کاشت زیادہ کی جاتی ہے جبکہ صبح پنجاب میں گندوم کپاز چاول اناج اور دالوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے پھل اور سبزیاں بھی صبح پنجاب میں خوب اگائی جاتی ہیں جبکہ صبح خبر پختوں کا صبح بلوچستان بلوچستان میں اناج دالوں کے علاوہ پھلوں میں وجات بھی بڑے پیمانے پر کاش کی جاتے ہیں اکرم کا گاؤں جنوب کی جانب سے صبح سندھ اور مشرق کی جانب سے صبح بلوچستان سے ملا ہوا ہے اس کی مغربی سرحدیں بلوچستان کے قریب ہیں اس گاؤں میں رہنے والے لوگ سیدھے سادھے مگر بہت زندہ دل زندہ دل خوش مزاج اور مہنتی مہنتی مہنت کرنے والے ایک دوسرے کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں اگر گاؤں کا کوئی فرد پریشان ہوتا ہے تو سب مل کر اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکرم کا گاؤں جو ہے وہ صبح سندھ میں جنوب کے جانب سے ملا ہوا ہے اور صبح پنجاب میں مشرق کے جانب سے ملا ہوا ہے اس کی مغربی سرحدیں بلوچستان کے قریب ہیں اس کے گاؤں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت سیدھے سادھے خوش مزاج اور مہنت کرنے والے ہیں ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اگر گاؤں کا کوئی بھی فرد پریشان ہو جاتا ہے تو سب مل کر اس کی پریشانی دور کرتے ہیں یہ سرسبز اور شاداب گاؤں اپنی مثال آپ ہیں یہاں لہلہاتے کھیت کاشتکاروں اور کسانوں کی دن دن و رات کی مہنت کا نتیجہ ہیں کاشتکار فصلے اگاتے ہیں اور خوش حال زندگی گزارتے ہیں اکرم کی بڑے بھائی سفیان نے شہر کی جامہ سے جامہ یونیورسٹی سے ضررات کی شعبے میں ڈگری حاصل کی ہے ضررات کاشتکاری اور اب وہ اپنے کھیتوں میں کھیتی باری کے جدید یعنی نئے اور سائنسی طریقوں سے کام کرتا ہے گاؤں کے سارے کاشتکار سفیان سے مشورہ کرتے ہیں اور اپنی فصلوں کو پہلے سے بہتر بناتے ہیں پاکستان کے زیادہ تر علاقوں کی طرح یہ لوگ بھی سال میں دو بار فصل اگاتے ہیں یہ ہرہ برہ گاؤں جو ہے وہ کسانوں کی محنت کیا نتیجہ ہے کاشتکار یہاں کی جو لوگ ہیں وہ کاشتکار کر کے اپنی فصلے اگاتے ہیں اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں اکرم کو جو بڑا بھائی ہے سفیان اس نے کاشتکار کے شعبہ میں ڈگری حاصل کی ہے اب وہ کھیتوں میں کھیتی باری کے جدید اور سائنس طریقوں سے کام کرواتے ہیں اور وہاں کی جو فصل ستمبر کے مہینے سے اپریل کے مہینے کے دوران بوئی جاتی ہے ربی کہتے ہیں موسم بہار اس میں بوئی جانے والی خاص تیزیں گے ہوں جو چنہ مٹر اور سرسو ہے یہ فصل بہار کے موسم میں پکر تیار ہو جاتی ہے عربی زمان میں ربی بہار کو کہتے ہیں اس لیے موسم یعنی ستمبر کے مہینے سے لے اپریل کے مہینے تک دوران جو فصل بوئی جاتی ہیں اس کو ربی کی فصل کہتے ہیں ربی کی فصل میں خاص چیزیں گے ہوں جو چنہ مٹر اور سرسو شامل ہیں اور یہ فصل بہار کے موسم میں ہی پکر تیار ہو جاتی ہیں ٹھیک بچوں ہم اپنا ریڈنگ یہی پر ختم کرتے ہیں میں آپ کو ہنگ ورک بتا دیتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کی خوب اچی طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے اللہ حافظ